جیت کر بھی جیت نہ سکے اور ہار کر بھی جیتنے والے کو بازی کر کہتے ہیں لیکن انڈیا اور سری لینکہ کے درمیان یہ میچ برابر رہا بھار جیت کر بھی نہ جیت سکا لیکن پندرہ گندوں پر صرف ایک رنز چاہیے تھا دو وکی ہاتھ میں تھی بھارت کے لیکن پندرہ گندوں میں صرف وہ ایک رنز نہ بنا سکے اس کی وجہ سے بھارت یہ میچ جیتا ہوا برابر کر بیٹھا میچ کا حال آپ کو بتاتے ہیں پہلے سری لینکہ نے تراجد کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلے ونڈے میں پچاس ہور میں دو سو تیس رنز بنائے سری لینکہ نے اور آٹھ خلاڑی آؤٹ ہے سری لینکہ کے طرف سے بہترین بیٹنگ کی ویل لالے نے ستا سٹھ رنز اور نیسانکہ نے پیس چھپر رنز کی شاندار ایننگز کھیلی انڈیا کے طرف سے اگر بات کریں تو اکسرپ ٹیل نے دو وکٹیں حاصل کی ارشدیب نے دو دوبے نے ایک کلدیب یادب نے ایک اور محمد سراج نے ایک وکٹ حاصل کی اثر رنگا نے بھی چوبیس رنز کی ایننگز کھیلی اور اس کے ساتھ ہی جب انڈیا کی بیٹنگ کی باری آئی تو شپنگل اور روید شرمہ کی شاندار ایننگز کا سٹارٹ دینے کے بعد بھی بھارتی یہ میچ جیتنے میں ناکام رہا روید شرمہ کپتان نے اٹھام رنز کی شاندار ایننگز کھیلی اور جو ویل لالے نے بولنگ کروائی تھی پہلا جٹکہ دوائی تھا بہت زبردست شپنگل کو جو ویس کپتان نے ان کو چلتا کیا اس کے بعد اکثر پٹیل تیس رنز بنا سکے کہہ راول اکتیس اور شوبندو بے پچیس رنز بنا کر نمائے رہے ورات کولی صرف چوبیس رنز بنا سکے بتیس گیندوار اس لنگا نے آٹھ شہر یا پانچ آور میں تیس رنز دے کر تین خلاڑی آؤٹ کی بہت زبردست بولنگ کی جو کہ آخری آور وہ بھی تھا جب آخری دو وکٹیں باقی تھی اس رنگا نے تین وکٹیں حسل کی اٹھانوار رنز دیئے داس آور میں ویلالے نے نو آور میں انتالیس رنز دے کر تو بہت ہی اچھی بولنگ کی سری لینکا کی طرف سے اور جب ہرش دیپ آئے تو صرف دو گندوں پر ایک رنز چاہیے تھا انہوں نے سٹوک کھلنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے گتم گمبیر کا ریکشن بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ گتم گمبیر نراز دکھائی دے رہے تھے یہ میچ آسانی سے انڈیا جی سکتا تھا صرف پندرہ گندوں میں ایک رنز ہو بھی نہ بن سکا میچ آخر ٹائی ہوا سپر آور میں اس ونڈے کی سریز میں سپر آور نہیں رکھا گیا تھا جی ٹوینٹی میں سپر آور رکھا گیا تھا اس لیے یہ میچ برابر ختم کر دیا گیا اور سپر آور نہ سکا جی ٹوینٹی میں سپر آور رکھا گیا